بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی کن کی امید میں یہاں تک آگئے ہو تو صبر رکھو بدل جائیں گے حالات بھی معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہیں آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن یہ دروازے جو تجھے بد نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں سو دروازے کھول دے گا صبر کرنا مشکل ہے لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی کتنی خوشی ہوگی پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب خانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہی سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنے تمام دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کا حال سناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کوئی شخص دعا مانگے تو پوری یقین سے مانگے اور یہ نے کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر ناممکن اب کچھ نہیں جو تم نے صبر کر لیا اسی کا صلاح موجزوں میں ملے گا بس تم اللہ پر یقین رکھو اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھوٹ کر رونا دعائیں کرنا اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے موجزے کا انتظار کرنا تمہاری تڑک تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا وہ انقریب تمہارے لئے موجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا یہ اندہ یقین جو کرتے ہو لوگوں پر ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر یہ جو غم کے بادل ہے سب چھٹ جائیں گے پھر دیکھنا کتنے موجزے ہو جائیں گے تمہاری مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا دعا نہ جانے کہاں اٹھک گئی دعا پوری نہیں ہو رہی یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر ہوئی تھی ایسا نہیں تاکہ اللہ نے انسنی کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا سبر دیکھا تھا تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی مگر بعد میں موجزوں کو دیکھ کر لگے گا وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لے گئی تھی دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہونا اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو اللہ کے بس میں سب کچھ ہے وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیریں انشاءاللہ دیکھنا اللہ جلدہ ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤگے زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ کسی سے وفا نہیں کرتی اور موت کو کبھی مد بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منالو یقین پہ اور اس کو اپنے رضا میں راضی کر لو اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے جو اندہ بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو یقین کرو نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لئے سوچ رکھا ہے جب دل کو رب سے جوڑ لیتے ہیں تو دنیا والوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو عرض و سما کا مالک ہے وہی لوگوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے اللہ کے لئے کچھ بھی نمکن نہیں اللہ حاصل سے ملوا سکتا ہے اور بھرے کو بہتر بنا سکتا ہے ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ موجزے کرتا ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوہ نہیں کرتا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا ہی دیتا ہے جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے جب تک اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہے کوئی ہمیں ہمارے گھٹنوں پر نہیں لاسکتا دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہے نا تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو نا اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی موسیقی 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 موسیقی